بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز تو اہرکار 26 یورپین ممالک وہ پانچ سالہ ملٹیپل انٹری ویزٹ ویزا لے آئے شنگن ویزا لے آئے جس کا عرصہ دراز سے انتظار تھا اس کے بارے میں آپ ہماری ویڈیوز اوری دوہزار انیس کے آہر میں اور دوہزار بیس کے سٹارٹ میں دیکھ چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شنگن ویزا کنٹریز کے لیے نہ صرف نئی ٹوٹلی کمپلیٹلی ویزا اپلیکیشن پولیسی آ رہی ہے بلکہ اس کے علاوہ پانچ سال کا شنگن ویزا بھی لائے جا رہا ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو بینا سپانسر کے بینا رینگوچ کی ریکوارمنٹ کے بینا ایس کے ڈیفرنسز کے اور بینا جوب آفر کے مل پایا کرے گا فرنڈز یہ ویزا 26 کے 26 تمام یورپین یا شنگن ممالک چلانا شروع کر دیں گے یاد رہے کہ یہ ویزا یوکے اور آرلنڈ نہیں چلائے گا بلکہ باقی کے 26 یورپین ممالک چلائیں گے جن میں بڑے بڑے ملک جرمنی فرانس ڈینمارک اس کے علاوہ آسٹریا اٹلی بیلجیم یہ تمام ممالک شامل ہیں اور باقی کے اول موسٹ اول ٹوگیادر مکمل دور پہ 26 یورپین شنگن ملک فرنڈز نیا ایمیگریشن لوج جو کہ شنگن ویزا کو لے انفورس ہو چکا ہے دو فروری 2020 سے اس کے بارے میں مزید معلومات آپ لوگ نیچے ڈسکرپسن میں جا کے ہمارے لنک پہ کلیک کر کے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تمام انفورمیشن موجود ہے ابھی ہم ریسنلی بات کریں گے ان ڈیپتھ کے یہ ملٹیپل ویزا پان سال کا کیسے لیا جاتا ہے کون سے لوگ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور ریکوارمنٹس کون کون سی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تین طرح کے ملٹیپل انٹری ویزا جاری کیے جائیں گے ایسے افراد کو جو کہ فریکونٹ ٹریولر ہیں یورپ کے شینگن زون کے جو کہ زیادہ در تعداد میں بزنس پاپزز کے لیے یا پھر ٹورزم پاپزز کے لیے یا پھر فیملی سے ملنے کے لیے مختلف مواقعے پہ سال کے مختلف ٹائمز پہ یورپین کنٹریز میں جاتے رہتے ہیں اور انہیں ہر دفعہ نیا ویزا لینا پڑتا تھا اب ایک سال تین سال اور پانچ سال کے تین مختلف ویزے انٹریڈیوز کروائے گئے ہیں ان میں ایک دو اور تین سال کا ویزا تو پہلے ہی موجود تھے لیکن رولز کو ڈیفائن کر کے پانچ سال کا ویزا بھی ریڈیوز کروائے گیا ہے کیونکہ بڑی حد تک کامیابی ہے شینگن زون والے ممالک کی کیونکہ اس سے پہلے باقی کے جو ممالک ہیں فر ایکزمپل آسٹریلیا ہے کرنیڈا ہے یوکے ہیں وہاں پہ آریڈی ویزیڈ ویزاز کے لیے دو سال پانچ سال اور دس سال کے ویزاز موجود تھے سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ پانچ سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈریکلی وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں لگتر پانچ سال نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ چھ ماہ کے اندر اندر آپ لوگ صرف تین ماہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں یعنی ایک سو اسی دن کے اندر اندر نوے دن آپ رہ سکتے ہیں میکسیمم پھر آپ کو آؤٹ ہونا پڑے گا اس کے بعد آپ لوگ ایک سو اسی دن کے بعد ہی دوبارہ یورپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس ویزا پہ کام نہیں کر سکتے سٹڈی نہیں کر سکتے بلکہ صرف اور صرف ٹوریزم کر سکتے ہیں گھوم پھر سکتے ہیں فیملی سے مل سکتے ہیں یا پھر بزنس ایکٹیوٹیز میٹینز کی صورت میں صرف اور صرف پرفارم کر سکتے ہیں پرنس پانچ سال کا ویزا اسی صورت میں دیا جائے گا ایسے افراد کو ملے گا جن کے پاس کم از کم اس سے پہلے تین ویزا شنگن لے چکا ہوگا کچھ صورتوں میں دو ویزا دینے والے افراد بھی اس کے لئے اپلائے کر پاتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے وہ بزنس پرپزز کے لئے جا رہے ہیں یا پھر ٹوریزم کے لئے دوسرے نمبر پیسے افراد جو کہ دو سال کا شنگن ملٹیپل ویزا لینا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہوگا ان کے قواس پہلے ایک سال کا شنگن ملٹیپل ویزا لازمی ہو یہ مزید آسان شک ہے اس کے علاوہ پانچ سال کا مین ویزا ملٹیپل انٹری ویزا وہی لوگ لے پائیں گے جن کے پاس دو سال کا اوریڈی ملٹیپل ویزا ہوگا اور وہ ایکسپائر ہو چکا ہوگا یہاں پہ ایک بات واضح کرتا ہے چونہوں ہر بار ویزا اپلائے کرتے وقت یہ بات لازمی ہوگی کہ آپ کے پاس یہ ثبوت ہو کہ کیوں آپ دوبارہ یورپ میں بار بار جانا چاہتے ہیں ریزن بتائیں فیملی ہے یا پھر آپ کے وہاں پہ بزنس ایکٹیوٹیز ہیں جو ریگولر چلتی رہتی ہیں اس کے علاوہ فرنڈز اس میں ایک دور باتیں ہیں ضروری ہیں جو کہ آپ کو پوری کرنی لازمی ہوں گی اپلائے کرتے وقت جس میں سب سے امپورٹن یہ ہے کہ ہسٹری آپ کی کلین ہونی چاہیے ایلیگل سٹیز نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ کریمنل ریکارڈ کوئی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ٹریول انشورنس آپ نے ہر دفعہ مست لگانی ہے لیکن جب ایک مین ویزا اپلائے کریں گے ایک سال کا دو سال کا پہلے جب اپلائے کریں گے تو فرس ٹائم ہیلتھ انشورنس آپ کے پاس ہونا مست ہے اپنے فرس پیرٹ کے لیے لیکن جب بھی آپ لوگ جائیں ہیلتھ انشورنس کروا کے جائیں چونکہ ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا مہنگا ہے ہیلتھ کی کیور کا تمام شینگل سٹیٹس میں اگر آپ کو خود حرچہ کروانا پڑ جائے یہ بہت مہنگا پڑتا ہے فرنس اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی جاب آفر کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اٹالین جرمن یا فرنز بان سیکھیں یا پھر انگلے سیکھیں بینا لینگویج کی ریکوارمنٹ کے بینا سپانسر کے بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ بزنس ایکٹیویٹی پر فارم کرنے جا رہے ہیں پھر آپ کے پاس ایک انیوٹیشن لیٹر ضروری ہونا لازمی ہے جو کہ آپ کو آپ کا پارٹنر یا پھر کمپنی جو انوائٹ کر رہی ہے وہ بیجے گی اس کے علاوہ ایج کا ایڈوکیشن کا کوہ حاصل یہاں پہ ریکوارمنٹ نہیں رکھی گئی وانس ان آل یہ بات بتاتا چلوں کہ باقی کسی بھی طرح کہ آپ کو اگر شینگن ویزا کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو نیچے وانس اگین میں لنک دے دوں گا کسی بھی شینگن کنٹری کا تاکہ آپ لوگ ایک ویزا کے بارے میں انفرمیشن لے کے بہت سانی اس کنٹری کے لیے اپنا ویزا اپلائے کر سکیں فرنٹز امید کرتا ہوں انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نیا ویزا اپلائے کرنے کے کابل بھی ہوں گے اپنا بہت سا حیاء رکھیں